سوائین ہمارا عداب قبول کیجئے پروگرام ہے آپ کی صحت آپ کی صحت کا خیال لگتے ہوئے ہم اکثر اپنے سٹوڈیو میں ڈاکٹرز کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں بیماریوں کے بارے میں کیسے بچے ہم بیماریوں سے کیسے صحت مند رہے ہیں اور آج بھی ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر احمد جاوید آزاد کو جو کہ سانس کی بیماریوں کے ایکسپرٹ ہیں ریسپریٹری ڈیزیزز جنہیں کہا جاتا ہے ہم ان سے بات کریں گے برونکائٹس کے بارے میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے سٹوڈیو میں ویلکم نار صاحب آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو برونکائٹس ہے یہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ جو برونکائٹس ہے میں آپ کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں یہ ہے جو ہماری سانس کی جو نالیاں ہوتی ہیں جو ہمارا یہ گیس جو ہوتی ہے ہوا سے ہم لیتے ہیں وہ اس کو ٹرانسپورٹ میں ہیلپ کرتی ہے وہ ایک کیریئر ہوتا ہے خالی ٹھیک ہے اس کی جو سوجن ہو جاتی ہے جب اس کی تو اس کو ہم برونکائٹس کہتے ہیں ہوا کی نالی کی سوجن کو ہم برونکائٹس کہتے ہیں کیسے ڈائیگنوز کرتے ہیں کسی مریض کو اگر برونکائٹس ہو گیا ہو کس طرح کے لکشن کس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں اس کی علامات کیا ہیں اس کی یہ جو برونکائٹس ہوتا ہے یہ یوزیلی دو ٹائپس کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایکیوڈ برونکائٹس دوسرا ہوتا ہے کرانک برونکائٹس جو ایکیوڈ برونکائٹس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کچھ ڈیز کا مطلب کچھ دن کا مطلب سات سے دس دن تک کا اس کا ڈیوریشن رہتا ہے پھر نورمل ہم کوئی انٹیبائٹی کیا کچھ کھا لیں ٹابلٹ وغیرہ لے لیں اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جو دوسرا اس کا جو زیادہ خطرناگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرانک برونکائٹس جو لاسٹ کرتا ہے دو سے تین مہینے تک اور اس کا یہ ایک اور ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو دو سے تین مہینے برونکائٹس رہا پھر اگلے سال دو سے تین مہینے رہا تو اس کو ہم ایز لیبل کر دیتے ہیں کہ وہ کرانک برونکائٹس ہے اچھا جسے بار بار ہوتا ہے جسے بار بار ہوتا ہے تو جو برونکائٹس ہوتا ہے یہ جو یوزیلی جو ہوتا ہے یہ کوئی وائرل انفیکشن ہو مینلی انفلنزا ای ٹائپ کا وائرس ہو انفلنزا بی وائرس ہو اس کی وجہ سے ہوتا ہے پھر بیکٹیریل انفیکشنز جو ہوتی ہیں نیوموکوکل انفیکشنز ہوتی ہیں اور کئی سارے الگ الگ قسم کے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں دھوئے کا زیادہ وہ رہتا ہے پروڈکشن ہوتا ہے دھوئاں ہو گیا کوئی سگریٹ پیتا ہے بیڑی پیتا ہے ہکا پیتا ہے ان لوگوں میں زیادہ دکھا جاتا ہے اور دوسرا جو کیمیکل جہاں برن ہوتا ہے کیمیکل کے فیومز وغیرہ سے اس میں بھی یہ زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں ایکیوٹ تو اس وجہ سے ہوتا ہے اور جو دوسرا ہوتا ہے کرونک ہوتا ہے کرونک میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں میوکس بھی سیکریٹ پروڈکشن رہتی ہے نورملی پیشنٹ کا ایک باری ایر وے کا جو آکار ہوتا ہے جو اس کی وہ ڈائی میٹر ہوتا ہے اس کا وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو ادھر سوجن ہوگی جیسے اگر کوئی گیس وغیرہ آئے گی کچھ آئے گا وائرس آئے گا بیکٹیریا آئے گا جو ہمارا اندر جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ اس کے خلاف لڑتا ہے تو پھر ایمیون سسٹم جب اس کے ساتھ لڑتا ہے تو ادھر سوجن ہو جاتی ہے اور پھر جو برانکس ہوتا ہے اس میں ایک سپیشل ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم گابلٹ سیلز کہتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ بلگم جسے ہم کہتے ہیں اس کی پروڈکشن کرتے ہیں نورملی جو ہوتا ہے بلگم نکلنا ایک اچھی بات ہوتی ہے وہ ایک انسان کا جو ہوتا ہے وہ دیفنس میکنیزم ہوتا ہے کیونکہ اس بلگم میں کیا ہوتا ہے وائرس، بیکٹیریا، ڈسٹ، سموک سب آکے چپک جاتے ہیں اور پھر ہم ایک کف سے اسے باہر نکال دیتے ہیں تو وہ اندر نہیں رہتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں مگر اگر کف سپوٹم کی پروڈکشن بلگم کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہو تو اس میں وہ برانکائٹس ہوتا ہے اور انفلمیشن ہو جاتی ہے اور آپ نے جیسے پوچھا کہ اس کا ڈائنوسز کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اگر کسی انسان کو سفید بلگم آ رہا ہے بلکل کوئی کسی رنگ کانی ہے اس میں سمیل نہیں آ رہی ہے کسی طریقے کی تو وہ می بھی وائرل انفیکشن ہے یا وہ نارمل برانکائٹس ہے اگر اس میں وہ پیلا پن ہے اس میں سمیل آ رہی ہے تو وہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اس میں جو ہوتا ہے برانکائٹس میں پھر آپ نے پوچھا کہ اس کے سائن سمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں مطلب لکشن کیا ہیں سب سے پہلے آپ کو ضرورت سے زیادہ خانسی ہوگی بلگم آئے گا آپ کی چھاتی پہ دباؤ پڑے گا اور چھاتی سے سیٹی جیسی آواز آئے گی سانس لینے میں آپ کو دکت ہوگی یہ سب اس کے لکشن ہوتے ہیں پھر اس کا جو ڈائیگنوسز ہوتا ہے مطلب ہم کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ یہ برانکائٹس ہے اس کے لئے ہم پہلے ایگزائمنیشن کرتے ہیں پیشن کو دیکھتے ہیں کہ اس کو سٹیتھو لگا کے دیکھتے ہیں اس کا ہم سیچوریشن دیکھتے ہیں آکسیجن کی کتنی اندر وہ ہے باڈی میں کتنی ماترہ ہے تو وہ دیکھتے ہیں پھر اس کے لنگ فنکشن ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں فوق نہ ہوتا ہے ایک مشین میں تو پھر اس میں پتا چلتا ہے اور باقی اس میں ہم اگر زیادہ ایڈوانس سٹیجیز ہوں تو پھر اس میں لنگ ڈیفیجن ٹیسٹ ہوتے ہیں بڑے کافی طریقے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر بیسیکلی اس کا ہوتا ہے لنگ نارمل سپائیرو بیٹری اور ایکس رے ہم دیکھتے ہیں اس میں اچھا ڈانٹ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ دھما اور برونکائٹس میں کیا فرق ہے یا ان کا کیا آپس میں ریلیشن ہے دیکھو دھما جو ہے وہ ایک جیسے برونکل استما ہے وہ بھی ایک بڑے قسم کا ہوتا ہے مطلب وہ ایک سپیکٹرم ہے بڑے ڈیزیز ہیں اس میں کہ مطلب کس وجہ سے ہو رہا ہے کسی کو الرجی کا دھما ہے پھر کچھ عورتیں مطلب پرگنٹ ہو جاتی ہیں پھر پرگننسی انڈیوز پرگننسی کے بعد والا دھما ہوتا ہے کچھ لیڈیز میں دیکھا جاتا ہے کچھ لوگوں کو موٹے ہو جاتے ہیں اس میں بھی دھما ہو جاتا ہے ایکسرسائز انڈیوز ہوتا ہے دھما ان جرنل کی نہیں میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں کہ برانکائٹس سے ریلیٹڈ ایک دھما ہوتا ہے جس کو نہیں نہیں برانکائٹس دیکھو جب دھما ہوگا تو اس میں برانکائٹس ہوگا اچھا اس کی مینیفیسٹیشن اس کی مینیفیسٹیشن ہے یہ اس میں ہوگا یہ اچھا دھما سے مطلب آپ کی جو جو آپ نے کہا ہوا کی نالی اس میں سوجن ہو سکتی ہے سوجن ہو جاتی ہیں اور ان کا جو اسی سے برانکائٹس ہو جاتا ہے وہ برونکائیٹس ہوتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ برونکائیٹس جو بیماری ہے یہ کتنی فیٹل ہے اگر ہم اس کا علاج ٹائم لی نہیں کریں پراپر ڈائی گنوسس نہیں کروائیں تو یہ کتنا نقصان کر سکتی ہے یہ لائف تھرٹننگ تو ہے کیونکہ اس میں پھر کمپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک کنڈیشن ہوتی ہے نیمو تھوریکس اسے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ دمہ رہا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا جیسے جو لنگ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے ٹک ہے دو پرتیں ہوتی ہیں ایک جو ہوتی ہے ہماری rib cage کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو لنگ کے ساتھ ٹائچ ہوتی ہے اس کے بیچ میں جو ہوتا ہے ائر اگر آ گیا تو پھر جو لنگ ہوتا ہے وہ کلائپس ہو جاتا ہے تو وہ ایک لائف تھرٹننگ کنڈیشن ہو سکتی ہے اگر پیشنٹ کو پھر اس میں چیس ٹیوب ہمیں ڈالنی پڑتی ہے وہ اس ائر کو باہر نکالنا پڑتا ہے اگر وہ امیجیٹلی مطلب نہیں اس کو پراپر علاج ملا تو پیشنٹ کولائپس کر سکتا ہے اس کی جان جا سکتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کرونک برونکائٹس کی جو پیشنٹ کرونک برونکائٹس کا ہے اس کو کونسی احتیاطی تعبیر کرنی چاہیے کہ اس کو یہ بیماری نہ ہو جیسے ہم کہتے ہیں دیکھیں جو کرونک برونکائٹس ہوتا ہے وہ یوزیلی ہم سموکرز میں دیکھتے ہیں جو سموکنگ لوگ کرتے ہیں چاہیے وہ کسی بھی فارم کا ہو سگریٹ ہو ہکا ہو بیڑی ہو آج کل کچھ وہ ایک ویپ نکلا ہے ہاں جو الیکٹرونک سگریٹ ہوتی ہے ای سگریٹ اس سے بھی ہو سکتا ہے کرونک برونکائٹس تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہی پیشنٹ کرنا ہے کہ سگریٹ چھوڑنی ہے چھوڑ دینا ہے اور اس کے لئے بھی گورنمنٹ نے ہمارے میڈیکل کالج میں ڈوڈا میں اگر کسی کو تکلیف ہے دکت ہے وہ سموکنگ سیزیشن کے ادھر کلینکس لگتے ہیں دو لوگ کافی لوگ سگریٹ چھوڑ چکے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کی سگریٹ چھوڑنی ہے اگر کوئی انسان کہیں کہ ایسی جگہ پہ کام کر رہا ہے جیسے فارمرز ہوتے ہیں وہ اپنی فصل کا وہ جو بچا ہوا ہوتا ہے اس کو جلا دیتے ہیں ادھر کر رہے ہیں یا کہیں مل میں کام کر رہے ہیں کچھ بھی مطلب جہاں دھوئے کا یا فیوم کا وہ انہیں ایکسپوزر جو ہے وہ نہیں لینا ہے اچھا اگر بڑی مجبوری ہے تو پھر ایک پراپر وہ جو ان کے وہ وہ ماسکس ہوتے ہیں ایک ویسے ریسپیریٹر ماسکس ہوتے ہیں وہ یوز کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں مگر اس کا یہی ہے سب سے پہلے تو ان کو اس ایکسپوزر سے دھور ہو جانا ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے کرانک برانکائٹس ہے اس میں پہلے ہی انسان کو اندر انفلمیشن ہوئی ہے تو جیسے جب یہ فلو والا سیزن وغیر آتا ہے اس میں جب کوئی وائرس ہے بیکٹیریا اندر آتا ہے تو پھر وہ اس کو ایکسسر بیٹ کرتا ہے اور اس کنڈیشن کو ہم ایکسسر بیٹ کرتے ہیں جی وہ اس کو بڑاوہ دیتا ہے اس کو اور فلیر اپ کر دیتا ہے اس کو مطلب اور خطرناک بنا دیتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے وہ اور ہوتا کیسے ہے کہ اگر کسی کو نزلہ زکام کسی انسان کو ہوا ہے تو اسے تھوڑی دوری بنا لیں یا کہیں اپنے جو ہاتھ ہیں وہ بار بار دھوتے رہیں کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے جانے ان جانے میں انسان ہاتھ وہ وائرسز وغیرہ بیکٹیریہ ہاتھ پہ لگے وہ کوئی ناک میں انگلی گسارا موہ میں ہاتھ کر رہا تو اس کی وجہ سے وہ اندر ریسپیریٹری ٹریک میں وائرس چلا جاتا ہے تو دوسرا یہ ہو گیا اور جب بھی آپ خانسی وغیرہ کریں تو ایک رومال ایک ساتھ میں رکھیں اس کا استعمال کیجئے تو ایک یہ ہو گیا تو دوسرا ہو گیا ویکسینیشن اس کی ویکسینز ہوتی ہیں ایک تو نیمو کوکل ویکسین ہوتی ہے اور انفلوینزا ویکسین ہوتی ہے جو کی چھ مہینے کے بعد لگاتے رہیں اور جو نیمو کوکل ویکسین ہوتی ہے وہ سال سال کے بعد آپ لگا کے ایمونائز کر دیں تاکہ آپ کو وہ وائرس ایفیکٹ نہ کریں کرونی برونکیٹر صاحب کا بگڑے نہیں اچھا یہ جو عورتیں ہماری ہوتی ہیں جو کھانا پکاتی ہیں گروہ میں کام کرتی ہیں یہ بھی ایک طرح کا دھوئے ہوتا ہے ویسے تو آپ گیس کے چولے ہیں لیکن جب وہ تیل وغیرہ گرم کرتی ہیں اس دھوئے سے بھی چانسز ہوتی ہیں جو کرونک پیشنٹ ہو برونکیٹرز کے اگریویٹ ہونے کے تیل والے دھوئے کا تو کچھ اتنا ریپورٹ ہوا نہیں ہے مگر جو جیسے جو چولہ پہلے ٹائم پہ ابھی بھی کچھ گھروں میں یوز کرتے ہیں گاؤں وغیرہ میں اور اس کو سی او پیڈی کہتے ہیں اور جسے ہم آسان بھاشا میں کالا دمہ کہتے ہیں کالا دمہ اس کا ایک دو کمپوننٹ ہوتے ہیں کرونک برونکیٹس ہوتا ہے اور ایک ایم فائی سی ماں ہوتا ہے تو اس کو پیشنٹ کو کرونک برونکیٹس ہو سکتا ہے اس سے تو ہوتا ہی ہے تو جیلی اب بات کرتے ہیں علاج پہ اس کا علاج ممکن ہے ہا جی بلکل ممکن ہے اس کا علاج اس میں تو جیسے میں نے بتایا پہلے پریونشن کے لئے ہمیں ویکسینز اگر رہنی ہیں مگر اگر بائی چانس ہو جاتا ہے تو ہمیں پہلے ڈائیگنوزز کا دیکھنا ہے کہ یہ بیکٹیریل ہے وائرل ہے یا جیسے استما میں ہوا ہے وہ الرجک ہے کون سا برونکیٹس ہے پہلے وہ جاننا بہت ضروری ہے اچھا تو وہ اگر ہمیں پتا چل گیا تو اسی حساب سے اس کے لئے ٹیسٹ بھی ہیں پھر کلینکل فیچرز ہوتے ہیں ڈاکٹر خود کلینکل فائنڈنگز دیکھتا ہے اس حساب سے ہمیں پتا چلتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ تھوک نارمل جو بلگم ہے اگر وہ پیلا ہے باس پار یہ بلگم سے تو اس کا مطلب اس کو بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہے اس کے لئے ہم پھر انٹی بائٹکس دیتے ہیں تو پھر اس کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں تو اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جو ہمارا اوپیڈی بیسیز پہ ہم پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے کرائٹیریہ ہوتا ہے کہ کون سے پیشنٹ کو ہم اوپیڈی بیسیز پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں کس پیشنٹ کو ہم ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر سکتے ہیں اور کس پیشنٹ کو ہم آئی سیو میں ایڈمیٹ کر سکتے ہیں تو اور ان کا ٹریٹمنٹ پروٹوکول اسی حساب سے ہوتا ہے اور اس میں ٹریٹمنٹ میں جو فرسٹ لائن ہوتا ہے اگر بیکٹیریل ہے تو ہمیں اس کو انٹیبائٹکز کا کورس دینا پڑتا ہے اوپیڈی بیسیز پہ ہے تو اس کو اوپیڈی بیسیز پہ ہے ایڈمیٹیڈ ہے تو اس کو انجکٹیبل دینے ہیں تو پھر اگر اس کا سیویر ہے تو پھر وہ بیسی ہمیں سٹیپ اپ کرنا ہوتا ہے انٹیبائٹک ہمیں بیسے بڑھانا ہوتا ہے اور پھر اس میں ہم برانکو ڈائیلیٹرز دیتے ہیں برانکو ڈائیلیٹرز ایک کلاس آف ڈرگ ہے مطلب ایک گروپ ہے جو کی مطلب برانکس کا جو کالیبر ہے جو اس کی گولائی ہے اس کو بڑا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سانس لینے میں سانی ہو جاتی ہیں اور اگر بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہے اگر وائرل ہے یا الرجک ہے تو ان پیشنٹس میں ہم سٹی رائٹز بھی دیتے ہیں سٹی رائٹز جو ہوتے ہیں وہ کافی فائدے مند ہوتے ہیں ان میں اور ہم اگر نارمل پیشنٹ ہے تو اس کو ہم انہیل سٹی رائٹز دیتے ہیں جو انہیل سٹی رائٹز ہوتے ہیں اس میں مطلب یہی ہوتا ہے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا زیادہ کیونکہ سٹی رائٹز جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ لنگ میں جاتا ہے تو پھر اس کا نقصان نہیں ہوتا مگر ہاں اگر پیشنٹ کی کنڈیشن تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اس کا اکسیجن کی جو سیچوریشن ہے وہ ڈپ کر رہی ہے تو ہمیں اس کو سسٹیمک سٹیروائٹس مطلب ہمیں نس سے بھی ہمیں پھر انجیکشن دینے پڑتے ہیں اس کو اس کے سٹیروائٹس کے وہ سب ہوتا ہے پھر ایک اس میں ایک دوائی ہوتی ہے وہ بھی ہم ایک گولی کو پانی میں گھول کے ملا کے پیشنٹ کو دن میں تین باری لینے کے لئے بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ میوکس ہوتا ہے اس میں سلفائیڈ بانڈز ہوتے ہیں تو وہ اس کو بریک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو اس کی وسکوسٹی ہوتی مطلب جو اس کی تھکنس ہوتی جو گاڑاپن ہوتا ہے میوکس کا وہ بریک ہو جاتا ہے اور وہ پتلا ہو جاتا ہے جس سے وہ باہر نکلنے میں آسانی ہوتی ہے اور اگر چیسٹ میں بہت زیادہ میوکس جمع ہو گیا ہے تو پھر چیسٹ فیزیو تھرپیز بھی ہوتی ہیں مطلب پیشنٹ کی پیٹ پر آپ ایسے ہاتھ کو کپ جیسا بنا کے ایسے ٹیپ کر سکتے ہیں ایسے تھوڑا تو اس کی وجہ سے اس کو جو ہوتا ہے اس کا میوکس بہار آنے میں اس کی ہیلپ ہوتی ہے یعنی اس کا علاج ہے اور ہے اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے ایک آخری سوال جو میں پوچھنا بھول گیا ہمارے یہاں سردی بہت ہوتی ہیں کیا زیادہ سرد موسم بھی ایگریویٹ کر سکتا ہے برونکائٹس یہ جو ہوتا ہے برونکائٹس کا ایک فلیر اپ ہو جاتا ہے جو ایک ٹرگر ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہمارے جتنے بھی ریسپیریٹری وارڈ میں جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کا ایڈمیشن ہی سردی میں ہوتا ہے کیونکہ سردی میں کیا ہوتا ہے ایک تو ٹھنڈ ہوتی ہے وہ بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو گھروں کے اندر آگ بخاری وغیرہ جلاتے ہیں اس کا دھوان ہوتا ہے اس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے وہ تھوڑا ہمیں اتخیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ پوری رات مت وہ کریں کچھ لوگ لگا کے ہی بخاری لگا کے سو جاتے ہیں اور وہ خطرناک بھی ہوتا ہے کہ کاربن مون آکسائیڈ پویزننگ بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے کہ اس لوگوں کو اسے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ آوائیڈ کریں تھوڑا نارمل جو ہیٹر ہے وہ یوز کریں یا باقی پھر گرم کرنے کی جتنی بھی وہ ہیں وہ کریں بخاری کا تھوڑا وائیڈ کریں جو دعا ہے وہ ایگریویٹ کرتا ہے وہ اس کو بڑھاتا ہے میں انکاز جو آپ نے کہا ہے سگریٹ سموکنگ ہم نے بالکل چھوڑنی ہے وہ بہت نقصان دے ہے اور ویسے بھی سگریٹ پیکٹس پہ لکھا ہوتا ہے سرکار نے مہم بھی چلائی ہے تو ہمیں یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے ڈاکٹر احمر آزاد صاحب آپ نے بہت مفید جانکاری دی برونکائٹس کے بارے میں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سامائن آپ کی باتوں پہ عمل کر کے اپنے آپ کو بیماری سے محفوظ رکھیں اگر کوئی بیمار ہے تو وہ علاج کروا سکتا ہے اس کے لئے علاج ہے آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ